اب نماز تو ہم سب ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ ہم سب یہاں مسجد میں جمع ہیں اور نماز ہی پڑھنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز ہی بنایا ہے اور نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے لیکن نماز نماز کیسے بنے قرآن نے فرمایا نماز تمام برائیوں سے اور منکرات سے روکتی ہے اب یہ نماز کو نماز بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھا جائے اور اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے نماز میں کھڑے ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے تم دنیا کو الودا کہنے والے ہو فرض کیجئے اگر کسی آدمی کو پتا ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے اور آثر میں میری حاضری نہیں ہو سکے گی اور یہی مجھے میری نماز ہے اور اس کے بعد میرا وقت آ چکا ہے تو اس وقت میں جو نماز پڑھے گا امام کے پیچھے وہ بڑے خشو کے ساتھ خضو کے ساتھ اور توجہ اللہ کے ساتھ پڑھے گا کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ پھر بعد میں مجھے موقع نہیں ملے گا یہی کچھ لمحات ہیں جو مجھے میسر ہیں تو اگر آدمی نماز اس طریقے سے پڑھے کہ جیسے میری آخری نماز ہے تو اس کی نماز صحیح معنی میں نماز بن جاتی ہے اب دیکھیں ہم اور آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اگر امام نے پانچ منٹ یا سات منٹ یا دس منٹ کی نماز پڑھائی تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تین منٹ میں بھاگ جاؤ ظاہر ہے کہ آپ امام کے پیچھے ہیں جب اس نے اللہ اکبر کہا آپ نے بھی اللہ اکبر کہا جب اس نے سلام پھیرا آپ نے بھی سلام پھیرا لیکن بیچ میں ہم پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں کوئی اپنے دکان چلا گیا کوئی اپنے پنٹ چلا گیا کوئی بازاروں میں پھر رہا ہے کوئی اپنے محبت کے قصوں میں بھی لفرا ہے کوئی نفرت لڑائی جھگڑوں کے خیالات دل میں جمع ہوئے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ پانچ منٹ یا سات منٹ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے طرف توجہ کر کے گزارنے چاہیئے تھے اور نماز میں جو خوشو اور خضو نصیب ہونا چاہیئے تھا وہ نہیں ہوتا اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی تھوڑی سی احتیاط سے پڑھ لے تو یہ تمام کامیابیوں کی کنجی ہے اس لئے آپ کو بتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے موزن آپ کو زور سے کہتا ہے حیال الفلاح آؤ کامیابی کے طرف حیال الفلاح آؤ کامیابی کے طرف مراد یہ کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو نماز میں آجاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے دس پندہ منٹ لگا لو باقی جتنے تمہارے گھنٹے ہیں سب کام آ جائیں گے تمہاری دنیا بھی درست ہو جائے گی آخرت بھی درست ہو جائے گی اور قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا اٹھار وفارہ وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون کہ وہ مؤمنین کامیاب ہیں کہ جو اپنے نماز میں خشو کرتے ہیں جو مؤمن اپنے نماز میں خشو خضو کا خیال لگتے ہیں ان کی توجہ پرسکون ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے وہ کامیاب ہیں اور قرآن جب کامیابی کا ذکر کرتا ہے تو صرف آخرت کی کامیابی نہیں صرف دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے اس لئے کہ قرآن نے ہمیں دعا سکھائی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا یا اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی کر دے آخرت بھی اچھی کر دے دنیا میں بھی اچھا ہی عطا فرما آخرت میں بھی اچھا ہی عطا فرما تو میرے دوستوں ساتھیوں نماز جتنے وقت کی بھی آپ پڑھتے ہیں اتنی وقت پڑھتے رہے اگر آپ پانچ منٹ کی پڑھتے ہیں پانچ منٹ کی پڑھتے رہے ہیں لیکن وہ پانچ منٹ کام میں آنے چاہیے وہ پانچ منٹ آپ کے کیش ہونے چاہیے وہ پانچ منٹ آپ کو وصول ہونے چاہیے ان پانچ منٹ کا آپ کو فائدہ ہونا چاہیے ایسا فائدہ جو آپ کی دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے تو اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو جب تم اپنے نماز میں کھڑے ہوا کرو فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعِ تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے دنیا کو الفضاء کہنے والا نماز پڑھتا ہے اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم میں سے اگلے جمعہ کو کون آئے گا کون نہیں آئے گا کس کی زندگی باقی ہے کس کی ختم ہونے والی ہے اور اگلے جمعہ تو بہت بات کی بات ہے تو ہمیں تو اگلی نماز کا بھی پکا پتہ نہیں ہے کہ ہم حاضر ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے تو جتنا وقت ہم اور آپ نماز میں لگا رہے ہیں اگر ہم پوری توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رکھیں نماز کے جو اسکار ہم مو سے پڑھ رہے ہیں اس کی طرف توجہ رکھیں تو وہ نماز نماز بن جائے گی اسی لئے شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بھی آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں ذرا سو سمجھ کے پڑھیں مثلا گنتی کر کے پڑھیں سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم تین مرتبہ پڑھیں یا سات مرتبہ پڑھیں یا پانچ مرتبہ اب یہ جو تین پانچ سات یہ اس لئے تاکہ آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے اور آپ کی پوری توجہ ان الفاظ کی طرف رہے سبحانہ رب العظیم میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے رب کی جو بڑا عظمت والا ہے اب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہماری توجہ انجھے اللہ سب سے بڑا ہے اب آدمی ان چھوٹے چھوٹے جو کلمات ہیں جن کا ترجمہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے اگر اس کی طرف توجہ رکھے تو جو وقت ہم نماز میں لگا رہے ہیں اس میں کوئی اضافہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا اتنا ہی وقت لگے گا جتنا آپ ہمیشہ لگاتے چلے آ رہے ہیں لیکن وہ نماز صحیح معنی میں نماز ہو جائے گی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نصیت یہ فرمائی کہ نماز کو نماز بناو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے دنیا کو الویدہ کہنے والا شخص آخری نماز پڑھتا ہے موسیقی